السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عام طور پر ویڈیوز نہیں کرتا ہوتا انلس ان انٹل آئی ہیو این اوبجیکٹیو جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جس پہ میں بات کر سکوں یا میں اپنی اوپینین شیئر کر سکوں تو ایک ایشو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے جو کہ نور مقدم قتل کیس کے اوپر ریز ہوا ہے سب سے پہلے ایک ایشو کریئٹ ہوا کہ لیٹس میک شور کہ جو مرڈرر ہے اس کو کسی قسم کی کو لیوریج نہ ملے انفلونس اگین انفلونس اگین انفلونس اگین انفلونس اگین انفلونس اگین انفلونس اگین انفینٹ جو اس کے ریسورسز ہیں پھر اس کے بعد ابھی میں پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک ڈیویجن کریئٹ ہو گئی ہے یا کریئٹ کر دی گئی ہے میری پرسنل اوپینین اگر پوچھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کریئٹ کر دی گئی ہے انتشار پھیلانے کی اگین یہ ایک کوشش ہے جس میں کچھ لوگ اس کو عمران ریاض خان کو اور اسی طرح کے لوگ جو کہ عمران ریاض خان کے نیریٹیو کو سپورٹ کرتے ہیں ایک وہ کچھ وہ لوگ ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو اس نیریٹیو کے مخالف ہیں جو کہ امران ریاض خان صاحب نے بتانے کی کوشش کی اور دوسرا نیریٹیو ہے جو اس نیریٹیو کو مس کمیونی کےٹ کر کے جو نیریٹیو جنریٹ ہوا تو میں نے پہلے بھی ٹوٹر پہ ایک اسی طرح کوئی محترمہ تھی انہوں نے اسی طرح کہ عمران ریاض خان صاحب سے ملتے ہوں جلتی بات کی تھی تو ان کو بہت زیادہ لیکن گالیاں پڑی تو میں نے پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ کچھ لوگوں کو شاید سمجھ آئی یا کچھ لوگوں کو نہ آئی کہ ایک اب میں اس کو سمپ کر رہا ہوں کہ جو بھی نیریٹیو عمران ریاض خان صاحب نے دیا یا جو اس محترمہ نے دیا یا اس کے ساتھ کے کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے جس کو میں بعد میں الیبریٹ بھی کروں گا کہ ایک گناہ کے بعد جو دوسرا گناہ ہوتا ہے وہ پچھلے گناہ کی سزا ہوتی ہے اور ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی پچھلی نیکی کی جزا ہوتی ہے اس کا انعام ہوتی ہے تو یہ ایک چین ریاکشن ہے جس کے بارے میں عمران ریاض خان اینڈ کو نے بات کی ہے اور اب میں آپ کو سرپرائزنگ لی ایک اپنا اگر پرسنل اپینین شیئر کروں تو میں اس میں آپ کو یہ بھی اگر کرکس بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ نور مقدم قتل کیس جو ہوا ہے یہ انسیڈنٹ ہونے کی اور آپ کے سامنے بہت ساری وجوہات ہیں آپ ڈیلی اس پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مختلف یوٹیوبرز کر رہے ہیں لیکن میں اس کو اگر اس کا کھرا نکالوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے پاکستان میں یہ اس سسٹم کی وجہ سے یہ نور مقدم کا قتل ہوا ہے اگر یہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہوتا تو یہ نہ ہوتا میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا سا کیونکہ میں ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا تھا تو میں نے کچھ پوائنٹس بنائے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس چیز کو لنک کروں گا کہ کس طریقے سے پاکستان کے سوشل فیبرک کو بریک کرنے کی پلاننگ کی گئی اور پوریس کی ایفرٹس کی گئی اور کافی حد تک وہ اچیو بھی ہوئے اور کس طریقے سے ہمارے جو فیملی بونڈنگ تھی اس کو بریک کیا گیا پاکستان جب جیسا کہ امران خان صاحب سے سنتے ہیں اور تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ ورزن ملتا ہے کہ ایٹیز میں ایٹی فائیو سیمیٹی فائیو سے ایٹی فائیو کے درمیان میں بڑا اچھا سیٹ اپ چل رہا تھا ادارے اپنے اپنے اچھے اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے اونس لوگ تھے ہمیں بھی یہ دیکھنے میں ملتا تھا کہ جب ہمارے نانا یا دادا یا چچا یا کوئی اس طرح کے جو لوگ تھے بڑے جو اس ٹائم اگر میں اب ایٹ دی ایج آف فورٹی ٹو اگر میں بات کروں جب میں چھوٹا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ زیادہ تر ڈسکیشن یہ ہوتی تھی کہ ہائے پیپل وہ سرپرائیز کہ دیکھو ہم تو کس طریقے سے سادگی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور فلان گھر میں دیکھو کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہ کرپشن کر رہے ہیں اور کرپشن کے پیسے کیوں جائے ایمان کرپشن کو مایوب سمجھا جاتا تھا تو اس سیٹ اپ کو بریک کیا گیا ہمارے سسٹم کو کرپٹ کیا گیا اس کرپشن کی وجہ سے ہمارے جو ادارے تھے وہ بریک ہوئے اس کا انٹر لنکڈ ایفیکٹ کیا ہوا کہ بلیک منی انوالو ہو گئی جب بلیک منی انوالو ہوئی تو جو ایک بھائی ایماندار تھا اور ایک بھائی جو کرپٹ ہوتا گیا اور جو پیسے کی لالچ میں کرپشن کی طرف مائل ہوتا گیا تو وہ ایماندار بھائی علیدہ ہوتا گیا اور کرپٹ بھائی علیدہ ہوتا گیا اسی طرح کہ جو کرپشن منڈ لوگ تھے جب ان کو اپرچونٹیز ملتی گئیں وہ کرپشن کرتے گئے اور ڈسٹنٹ ہوتے گئے اور جو جنہوں نے کرپشن نہیں کی یا کرپشن اورینٹیڈ نہیں تھے وہ ان کی جو نسل تھی وہ پیچھے کی طرف چلتی گئے تو دو ڈیویجنز کریئٹ ہو گئے جب یہ دو ڈیویجنز کریئٹ ہوئی اور بلیک منی آئی تو بلیک منی کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ پیسہ گناہ کے لیے زیادہ ترغیب دیتا ہے تو پھر ہماری ڈانس پارٹیز شروع ہو گئیں اور پھر ڈانس پارٹیز جب شروع ہوئی پھر اس میں ڈرگز کا انوالمنٹ ہوئی جب ڈرگز کی انوالمنٹ ہوئی یہاں پہ میں اور بھی انگل ایلیمنٹ آپ کو دوں گا کہ جیسے جیسے یہ بلیک منی انوالو ہوتی گئی تو پیرنٹس اور بچے کے جو ریلیشنشپ تھے وہ بھی بریک ہونا شروع ہو گئے ڈسٹنس ہونا شروع ہو گئے کمیونیکیشن گیپ بڑھنا شروع ہو گیا بچوں کو ماں کی جگہ ان کی میڈز نے پالنا شروع کر دیا فیشن یہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو گیا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی کوئی خود صاف نہیں کر سکتے اس کو آپ خود نہ لانا آپ کو نہیں چاہیے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں یہ بدتہذیبی کی نشانی ہے آپ کی میڈز ہونی چاہیے یہ سائن آف ایلیٹ کلاس تو یہ اگینس نومز اب جو نومز اس بلیک منی کی بیس کے اوپر جو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا وہ فارنرز جو باہر سے آتے تھے اور پاکستان میں فیملی سسٹم اور سیٹ اپ کو اور خاندانی نظام کو دیکھ کے اور لیو اینڈ کیر دیکھ کے امپریس ہوا کرتے تھے ہم نے ان کے طور ترقوں کو اپنانے کی کوشش کی اور اپنی بھی بھول گئے اس سے کیا ہوا کہ ہمارے یہ سارے جو نومز ہیں وہ چینج ہو گئے ہم نے شریف آدمی کو بے وقوف کہنا شروع کر دیا اور جو کرپشن زیادہ تھا جو کرپٹڈ مائنڈڈ تھا اس کو ہم نے چلاک اور تیز اور کامیاب کہنا شروع کر دیا چوروں کے معاشرے میں چوروں کا سردار بن جانا کامیابی نہیں ناکامی ہے تو یہ ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو اس کا اگر اب میں کمنگ بیک ڈریکٹ ٹو نور مقدم کیس اگر جیسے ہی کسی کی بیٹی اپنے گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے کتنی دیر کے لیے گئی ہے ڈرائیور ساتھ جاتا ہے میں نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ تو ایک کلاس ہے نا جس کے نومز ہی اور طرح کے ہیں ورنہ یہی والی لیبرٹی جو عورتوں کو ازادی ہے وہ ایک اور طریقے سے بھی دی جاتی ہے اگر کسی لڑکی نے اپنی سہلی کے گھر جانا ہے تو اس پہ کوئی جبر نہیں ہے تو اس کے والد کیا کرتے ہیں کہ ساتھ ایک میٹ کو بھیج دیتے ہیں ساتھ ڈرائیور کو بھیج دیتے ہیں ساتھ بھائی کو بھیج دیتے ہیں اپنے اپنے حساب سے وہ ویل انفارمڈ ہوتے تھے عمران ریاض صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جب فیملی سیٹ اپ بریک ہوتا ہے جب کمیونیکیشن گیپ بڑھتا ہے تو ایک گناہ دوسرے گناہ کو لیڈ کرتا ہے ایک سیچویشن جب لیبرٹی ملی لیبرٹی کے بعد کچھ شہرد لوگ بھی ظالم سن کچھ سان عمر اندر شوق بھی تھی پھر ایک ایسی کلاس ساتھ انوالف ہو گئی جہاں لاہور گرامر سکول آگئے اور دوسرے سکول آگئے ان سکولوں میں تربیت کی جگہ تعلیم پہ فوکس کیا اگر تربیت کو سائٹ پہ کر دیا اور تربیت یہ سکھاتی ہے کہ ماں باپ کا عدہ بہترام کرنا ہے خالی تعلیم شاید آپ کو یہ سکھائے کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں رکھنا چاہیے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں عمران ریاض صاحب وغیرہ کو یا اس طرح کو کنڈم کر رہے ہیں تو وہ ایجنڈے کی بیس کے اوپر کر رہے ہیں اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو پیسے لے کے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں سوشل سیٹ اپ کو سوسائٹی کو بریک کرنا چاہتے ہیں انٹیلیکچولی بریک کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ لوگ پھر بے وقوفی میں بھی ان کو فالو کرتے ہوئے سٹیٹس سیمبلز دیکھتے ہوئے پیسے کو دیکھتے ہوئے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے روشنیوں کو دیکھتے ہوئے چمک دمک ان کے اردگرد دیکھتے ہوئے وہ پھر ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اب ٹائم ہے کہ جہاں پہ ہم جو شعور والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں انہوں نے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا اور اب آہستہ آہستہ یہ باتیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں آخری پوائنٹ ہے آخر میں یہ باتیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اور خاص طور پر جتنا حرام کا پیسہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں عذاب ہوگا اتنا زیادہ بچے آپ کے بگڑے ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے نافرمان ہوں گے اتنا زیادہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے لئے عذاب بنیں گے اور یہ ایک پورے کا پورا سیٹ اپ تھا اس میں یہ ہمارا ایک واقعہ ہے جو کہ نظر آگیا ہے آہستہ آہستہ یہ نکلنا شروع ہوگا کہ اس سوسائٹی کے اندر کتنا گند ہے میں نے آج سے بیس سال پہلے ایک ڈیفنس میں این بلوک میں ایک پارٹی انجائی کی تھی جہاں سے میری سوچ بند ہو رہی تھی وہاں سے وہ پارٹی سٹارٹ ہو رہی تھی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تینکیو ویری مچ